بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں شکمپور بنانے جا رہی ہوں بہت ہی لا جواب ریسیپی ہے اس کو آپ پھراتھا یا چاول کے ساتھ لیں بہت مزیدار لگے گا آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تھوڑے سے تیل میں قیمے کو دالیں گے یہ میں 1 کجی قیمے کے شکمپور بنا رہی ہوں آپ کو 1 کجی کے بنانا ہو تو انگریرینز کو 1 کجی کر لیں یا پھر 2 کجی کے بنانا ہو تو اس کا دبل کانٹیٹی لے لیں اس میں 1.5 ٹی سپون نمک دالیں گے 1.5 ٹی سپون حلدی پاورڈر 1 ٹی سپون ادھر کلیسن پیسٹ 3 ٹی سپون لال میچ پاورڈر 1.5 ٹی سپون الائجی پاورڈر دال کر ہم میکس کر لیں گے یہ میں نے 2 ٹی سپون چنہ دال کو گلا کر رکھا ہے اس کو ہم قیمہ سوکھا ہونے پر ملا کر پیس لیں گے پہلے ہم قیمے کو سوکھا کریں گے تھوڑے سے کاجو اور بادم کا بھی پیسٹ بنا کر رکھ لیں گے یہ دیکھئے ہمارا قیمہ سوکھا ہو گیا ہے بلکل ایک دم سے اس کا پانی سوک چکا ہے اب اس میں ہم ہرادھنیا اور پدینہ دالیں گے اس کو مکس کر لیں گے گیس کو آف کر دیں گے اس میں ہم چنہ دال دال دیں گے گلی ہوئی ایک نیمو کا رس نکال کر دالیں گے اس کو مکس کر لیں گے اور تھنڈا ہونے پر اس کو پیس لیں گے یہ دیکھئے ہم نے پیس کر لے لیا ہے اس میں ہم کاجو بادم کا پیسٹ دال دیں گے ٹو ایک ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم دہیں لیں گے یہ میں نے ہاپ کیجی دہیں کو چھنی میں رکھا تھا ایک گھنٹہ پہلے ایک دم گاڑا ہو گیا ہے یہ اس کو ہینک کٹ کہتے ہیں اس میں ہم ون میڈیم سائز کی باریک چاپ کی ہوئی پیاس دالیں گے ہرا دھنیا اور پودینہ دالیں گے ون ٹی سپور نمک دالیں گے اور مکس کر لیں گے اس میں زیادہ مسالے نہیں دالیں گے اس کو کریمی ٹیکسچری رکھیں گے اب ہم خیمے کو اس طرح سے لے کر پیڑا بنائیں گے اس کو ایک کٹھوری کا شیپ دیں گے اس طرح سے ہم اس میں دہیں کی فلنگ کریں گے اس میں دہیں دال کر اس طرح سے بند کر لیں گے تھوڑا سا خیمہ ہم اوپر سے لگائیں گے اس پر اس کو ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے دبائیں گے دیکھیں ہمارا ایک شکمپور ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح ہم اور بھی شکمپور بنا کر رکھ لیں گے دیکھیں ہم الگ شیپ کا بھی بنائیں گے اس کو لاؤز شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں شکمپور اس طرح کے بھی رہتے ہیں آپ اپنی مرضی کے شیپ بنا لیں فرائی کرنے کے لئے ہم پین میں تھوڑا سا تیل لیں گے تیل اچھا سے گرم ہو گیا ہے گیس کی فلیم کو ہم میڈیم پر رکھ دیں گے اور ایک ایک کر کے اس میں شکمپور دالیں گے یہ ایک سائٹ سے پک چکے ہیں اس کو ٹرن کر لیں گے ہلکے سے پلٹھائیں گے اس کو اس کو ہم پھر سے پلٹھائیں گے ایک سائٹ پکنے پر دیکھیں ایک سائٹ سے بلکل پک چکا ہے اس کو ٹرن کرتے رہیں گے اوپر سے کرسپی لیئر آ جائے گی اس پر یہ اوپر سے کرسپی اور اندر سے سافٹ اور کریمی رہے گا بہت مزا آئے گا کھانے میں یہ ہمارے شکمپور تقریباً پک چکے ہیں اوپر سے ایک دم کرسپی ہو گئے ہیں ہم گیس کو سلو کر دیں گے اور اس کو ہم نکال لیں گے ایک پلٹ پر بسم اللہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی